کیا زبردست سجا ہے بھائی اور یہ بیلڈنگ دیکھیں یہ دیکھیں ٹائن ٹوینٹ لگایا ہے بھائی بھی پروگرام چل رہا ہے پھول سپیٹ پکڑ دیئے بھائی احمد بھائی نے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی نیو بلوگ تو کیسے ہیں آپ سب بھائی آج ہے اکتیس دسمبر اور آج رات ہونے والا ہے نیو یار کا وی آئی پی سیلیبریشن اور آپ لوگ کو پتا ہے کراچی میں سب سے بیس سیلیبریشن منایا جاتا ہے کہاں پر بھائی بیری آر ٹاؤن میں اور ہم جا رہے ہیں بیری آر ٹاؤن اس وقت ہم ایم نائن موٹر پہ پہنچ گئے بھائی ابھی ہم رکے پی ایسو کے پیٹرول پمپے یہاں سے فیول ڈالواتے ہیں کب واپس آئیں گے یہ کچھ آئیڈیا نہیں ہے یہ آگئے ہے کراچی ہیدر آباد موٹر بے کا ٹول بلازا یہ دیکھیں جس چیز کا ڈر تھا وہ ہوا اور ٹرافک دیکھیں آپ لوگ کتنا ہے وہ سامنے بہری آر ٹاؤن کا گیٹ ہے بھائی ٹرافک اتنا زیادہ ہے کہ راستے میں ہی نید آنے لگ گئی ہے اچھلے دو گھنٹے سے تو ہماری گاڑی اسی روڈ پہ سٹک ہو گئی ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بھائی یہ آگئی ہے گیٹ بہری آر کا بھائی فائنیلی بہری آر ٹاؤن کے اندر پہنچ گیا اور یہاں پر کافی رج چل رہا تھا ہم نے اتر کے دیکھیں تو کہ آخر ہوا کیا ہے اور یہ دیکھیں بھائی یہ ہمارے زیادہ تر پتھان بھائی آئے میں یہاں پر بھائی یہاں پر جو ہے ہمیں کانٹنٹ نظر آیا ہے یہاں پر ہمارے کچھ پتھان بھائی آئے میں اور وہ کافی زور زور سے گانے گا رہا ہے دور دور تک آوازیں آرہی ہیں ان کی واہ بھائی کیا خطرناک محل بنایا ہوا تھا ہمارے ان پتھان بھائی انہیں ہمیں سمجھ تو کچھ بھی نہیں آرہا تھا لیکن انجوائے ہم نے بھرپور کیا ہے کیا کہ تو بھائی انجوائے بھول کیا سمجھ کچھ نہیں آیا چلیں بھائی اب آگے چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو بحریہ ایکسپلور کرواتے ہیں یہ دیکھیں بھائی ہیپی نیو یار دو ہزار چوبیس کیا زبردست سجایا ہے بھائی آر اور یہ بلڈنگ دیکھیں کیا زبردست لائٹنگ ہے یار بھائی ابھی لگ رہی ہے بہت ہی زیادہ تیز بھوک تو ابھی ہم جا رہے ہیں امتیاز امتیاز سے چل کے کچھ کھانے پینے کر لیتے ہیں نیکسٹ ہماری لکیشن پھر وہاں سے ہوگی گرینڈ موسک گرینڈ موسک جائیں گے پھر اس کے بعد ایفل ٹاور جائیں گے اور بارہ بجے سیلیبریشن کیلئے آ جائیں گے بھائی سیلیبریشن کی طرح کا پاتا ہے کچھ یہ ایفل ٹاور کی طرف ہی ہے چلو دیکھ لیں گے جہاں پر بھی ہوگا سیلیبریشن تو کرنا ہے نا بھائی یہ دیکھیں بھائی امتیاز میگا آگئے ہیں گاڑی پارکنگ میں لگا دی ہے اور یہ امتیاز کے انٹرین سے چلے انتر انٹر ہوتے ہیں بھائی انہیں بھائی سردی لگ رہی ہے تو بتاو بلینکٹ بھی مل رہے ہیں یہاں پر اگر لگی ہے تو بتاو اس جگہ آنے کے بعد تو خوشبو آنے لگئی ہے چیک کریں برگر پکوڑے سموسے سینڈوچ ساری چیزیں یہاں پر ملیں گی دیکھیں چوکلیٹ کی چیزیں بھی ہے ٹھیک ہے بھگی ہے دیکھیں پیزا رکھے میں یہاں پر بہت سارے الگ الگ قسم کے بھائی کیا لینا ہے بھائیوں اور یہ آگئے آپ کے بھائی کے فیوریٹ کیک چیک کریں کیا زبردست کیک رکھے میں بھائی آپ لوگوں نے کیا کھانا یہ بتاو یار جو آپ کھلا تو کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا ہم نے سینڈوچ لے لیے یہ دیکھیں ویجی ٹیبل اور چکن سینڈوچ ہیں ٹھیک ہے ہمات بھائی تم نے کیا لیے اور یہ ہمیں بھائی نے پرچھی دی دی کیسے بھائی خیریت ہے شکر اللہ ابھی تھوڑی بھوک لگ رہی ہے اس لیے کچھ ہلکا کھانا ہے بھائی صحیح سے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے رات میں ٹھیک ہے بھائی یہ دیکھیں یہ کتنا زبزہ سو بڑا بنایا ہے میگا مول چلیں ہم باہر چلتے بھائی صحیح ہے بہت زیادہ اچھا بھی نہیں ہے بہت زیادہ برا بھی نہیں ہے بس یہ ہے کہ کچھ ہلکا کھانے کے لیے صحیح ہے بھائی ابھی باہر جائیں گے تو راستے میں جاتے وقت کھائیں گے ہوتل پر کھانا چلیں کچھ کھائیں گے بعد میں بھی اس کو نپٹ آتے ہیں چلیں بھی کھانا بانا ہو گیا ہے مزا آگیا ہے پیڑ بھر گیا پٹا فٹ جو ہے نا آگے نکلتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت شوٹ ہے کیا کہتے ہو بہت زیادہ شوٹ ہے اور سردی ہو گئی سردی ہو گئی بہت خاند ہو گئی بہت خاند ہو گئی یار ہم جاتے جاتے راستے میں رکھیں آپ لوگ کو ونڈر لینڈ دکھانے کیلئے یہ دیکھ رہا ہے آپ لوگ سامنے جھولے چلنا ہے بھی آئی بھی محول بناوا ہے ہم نے سوچا آپ لوگ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد جو آگے نکلتے ہیں پھر فائنیلی گرینڈ موس پہنچ گیا ہے اور دیکھیں یہ مسجد ہے اور کافی سفر کرنے کے بعد یہاں پر پہنچے ہیں لیکن یہاں پہنچ کر پتا چلا ہے کہ یہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ انڈر کنسٹرکشن ہے لیکن بھائی لوگوں نے مجھے پتا ہے یہ سوچ رہا تھا کہ وہاں چل کے نماز پڑھیں گے یہ دیکھیں بھائی ابھی میں اگر نہیں دیکھتا تو ہماری نماز پڑھا دی جاتی ہے بھائی آ رہا ہوں آ رہا نہیں مار بھائی اصل میں ہم آئی بھی رات کے ڈائم اس لیے ہمیں گرینڈ موس دیکھنے کو ملے ہی نہیں کیا کہ یہ تو یار اندھیرہ تو پہلے ہی ہو رہا تھا وہاں پر ویو چیک کریں کیا زبردست ویو آ رہا ہے ابھی جو ہے ہم ایفل ٹاور کی انٹرنس پہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر دیکھا باہر جو ہے کافی اچھا باہل بناوا ہے لیکن اندر جو ہے نا اتنے زیادہ لوگ ہے نہیں دو سو روپے انٹری ٹکیٹ ہے اندر کا ہم آت بھی کیا کرنا ہے اندر چلنا ہی ہے نہیں میرے تو بولو وہی میرا بھی موگ نہیں بننا اندر جانے بھائی کون بم پھال رہا ہے بھائی بھائی کون بھائی کون سٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں بھائی گٹار بھی لے کر آیا بندہ چلیں چل کے جو ہے اپنے آتیب اسلام لائٹ کا کونسٹ کرتے ہیں ہمارے بھائی رہے پانچ منٹ کے اندر ہی دیکھیں کتنا رچ لگا دیا دیکھیں چیک کریں ساری عوام جنہیں یہیں پر ہی آگئے ہیں اپنے تو رچ لگا دیا ہے یہاں پر بس بتاؤں کیا بتاؤں بس آگئے یار یہاں پر ہمیں جتنا انجوائے کرنا تھا ہم نے کر لیا اور بھائی لوگوں کو بھی کافی انجوائے کرنا ہے اب ہم جا رہا ہے ڈانسنگ فاؤنٹین آپ لوگوں دکھانے یہ دیکھیں بھی لوکیشن لگائی بھی ہے ڈانسنگ فاؤنٹین بھی بس آنے ہی بھائی نے فل سپیٹ پکڑ لی بھائی ہماتے کیا کرنا چاہ رہے ہو یار یار پہنچ رہے ہیں اوہ بھائی ہمات بھائی سلوکار ختم پھول سپیٹ پکڑ لی ہے بھائی ہمات بھائی نے ہمات بھائی تم نے کچھ دیرے کے لیے ہارٹ بیٹ ٹیسٹ کر دی تھی میری گیار ایفل ٹاور کی طرف ہم نے انجوائے تو کرا تھا لیکن ایک بات اگر میں آپ لوگوں کو دل سے بتاؤں یہی بھائی لوگوں نے بھی بولا کہ وہاں پر کچھ جاہل لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے انجوائے کرنے نہیں دیا اور بہریہ ٹاؤن کے ایسی کی تیسی کر دی فیمیل سے فیملی ہے کسی کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں ہمارے انہین بھائی وہاں پر سنگنگ کر رہے تھے وہاں پر پیچھے سے کچھ بھائی آئے وہ گالیاں دے رہے ہیں بلٹی سی دی باتیں کر رہے ہیں فائنلی ڈانسنگ فاؤنٹین دیکھنے پہنچ گئے لیکن الحمدلللہ ہم نے گاڑی پارک کر دی ہے اور دیکھیں ایک پرگرام چل رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ٹائن ٹوائنٹ لگایا ہے بھائی پی پرگرام چل رہا ہے اور یہاں پر حلیم مل رہا ہے چائے سارا سوٹا پہ بھائی کھانے پینے کی کیا کیا چیزیں یہاں پر مل رہی ہیں یہ دیکھاتے ہیں آپ لوگو یہ دیکھیں بھائی سموسے پکوڑے تمام چیزیں چکن رکھی ہے چائنیس آئیٹم بھی ہے بھائی ہمارے پر فرائیڈ رائز ہے چاومین ہے پاسٹا ہے سنگاپورین رائز ہے سپیگٹی ہے چرگا ہے رول ہے بھائی پورا سیٹ اپ لگا جی ہے بھائی کھانے پینے کا تو یہاں پر کافی زبردست سیٹ اپ چلنا ہے لیکن انجوائیمنٹ کا کیا سینے وہ چل کے دیکھتے ہیں بھائی فاؤنٹین دیکھنا ہے دیکھیں مزہ آگیا ہمارے شرک کر رہا موسیقی ہم بہت تقلیر ٹائم میں پہنچے پروگرام جو ہے ختم ہو گئے کوشش کھگیے گا کہ بدنظمی کا مظاہرہ نہیں ہو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے لوگوں کے لیے آسانیہ کریئٹ کرتے ہو جائے حقین کریں آج جو سوچ کر آئیتے ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں ہوا آج پروپر خواری ہوئی ہے مطلب یار ذرا سا بھی مزہ نہیں آیا ہے ذرا سبھی جیسے کہتے ہیں یار اگر میں گھر میں نیو یار سیلیبریٹ کر لیتا ہے اس سے اچھا ہو جاتا یہاں پر پہلی چیز راستے میں ٹرافک بہت ملے دوسری چیز جس جگہ پر بھی جا رہا ہے وہاں پر بیغیرتی کا اور گھٹیاں محول چل رہا ہے بالکل گھٹیاں محول آپ سب کو نیا سال دوہزار چوبیس مبارک ہو اللہ تعالی سال کو ہم سب کے لیے جو ہے اچھا رکھے اور یہ دیکھیں آپ لوگ بارہ بچ کے چار منٹ ایک جنوری دوہزار چوبیس اور ہم دیکھیں گاڑی بھی سفر کر رہے ہیں مطلب ایسا نیو یار سیلیبریٹ ہوا ہے ساری نیو یار کی ریٹ لگ گئی بھائی جو سوچ کر آئے تھے وہ نہیں ہوا گاڑی میں نیو یار سیلیبریٹ ہو رہا ہے بہریہ ٹاؤن سے گھری کی طرف جا رہا ہے اور ٹرافک دے کے راستے میں کتنا زیادہ چاہم ہے لیکن ہمارا بھائی فل انٹیٹین کرتا ہوا جا رہا ہے ہمیں بھائی کوئی اچھا نہ ہو جائے یہ گھانا میرے آس میں تو ہی پیٹھرا ہوا بتاؤ اس دیکھر میرے ساتھ کیا ہوا یار آپ لوگو یاد ہوگا ہم نے آپ لوگو ٹائم دکھایا تھا کہ بارہ بچ کے چار منٹ ہو رہے تھے ہم لوگ ٹرافک میں سٹک ہوئے ہوئے تھے اور ابھی بھی آپ لوگ ٹائم دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بھائی دو بچ کے بے آلیس منٹ ہو گئے ایک جنواری دوہزار چوبیس اور ابھی تک بہریہ کی گیٹ پہ بھی نہیں پہنچے بھائی اتنا ٹرافک ہے چلے بھائی فائیلی شگل لگاتے لگاتے بہریہ ٹاؤن کے گیٹ تک پہنچ گئے آج تو بھائی نے ایسا انٹیٹین کرا کہ گیٹ تک پہنچ گئے پتہ ہی نہیں چلا ٹائم موسیقی 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 انڈر پاس آگے ہیں ایم نائن موٹر وے کا گوڑ بھائی بہریہ ٹاؤن آپ لوگ یہ چیک کر ہیں انڈر پاس کے اندر کتنی زیادہ روشنی ہے ایسا لگ رہے ہیں دن نکل گئے ہیں فائنلی ہم بہریہ ٹاؤن سے نکل کر آگے ہیں اور ابھی ہم حسینہ بات آئیں کیونکہ ہماری حسینہ بات آنے کی وجہ یہ ہے کہ بھائیوں نے اور میں نے کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا بھوپ بہت زیادہ تیز لگ رہی ہے اور اماد بھائی نے کمیٹمنٹ کر دی تھی یہ چیکن کی کڑائی بنانی ہے دیکھیں بھائی رات کے ساڑھے چار بجنے والے ہیں چار بیس ہو رہے ہیں اور حسینہ بات پر تو رونک چل رہی ہے لیکن ہم یہاں پر چیکن لے نا ہے چیکن تو یہاں پر نہیں ملنے والی باقی دیکھتے ہیں کیا کرنا یا ربی صبح بھائی بہریہ ٹاؤن سے زلیل و خوار ہونے کے بعد ہم حسینہ بات پہنچے چیکن نہیں ملی مطلب ہاتھ ہمارے در سارا سین جو بلکل بیکار ہوا ہے اب ہم یہاں پر آگئے ہیں جوہر بھائی اس وقت صبح کے پانچ بچ گئے ہیں اور اتنی رات کو دیکھیں گرم گرم پچھتے ہیں بریانی کا بریانی کا بھائی فائنلی انتظار تھکم ہوا بریانی آگئی ہے چیکن کی بوٹیاں چیک کریں یہ دیکھیں چلیں آپ کھاتے ہیں فٹا فٹ بسم اللہ خوانے رہے ہیں بریانی کو کھاتے ہیں بریانی کو کھاتے ہیں مصدہ ہے بھائی خانہ کھا کر آگئے ہیں اور آج بھائی بہت زیادہ خواری ہوئی ہے نیند آرہی ہے کیونکہ اس وقت جوہنا ساڑھے پانچ سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اور بوائیس کے حالت دیکھیں بلکل ڈاؤن ہے جاتے جاتے آپ لوگ ایک نصیت ضرور کرنا چاہوں گا کہ لائف میں کبھی بھی نیو یر پہ بہریانی ڈاؤن نہ جانا بھی بھی بہریانی ڈاؤن نہیں جانا دیکھ رہے ہیں یہ بوائیس کا چہرہ دیکھیں اور رحم کریں بس کبھی نہ جانا پلیس ٹھیک ہے تو بلکل کو ہم پر اینڈ کرتے ہیں بہت سارا خیال لکھی گا اللہ حافظ